آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بحار سے ایک بھائی صاحب میں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ مسابقے میں انٹری فیس رکھی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے تو دیکھئے اگر مسابقے میں جو انٹری فیس لے آتی ہے اسی پیسے سے وہ خریدہ جاتا ہے انام اور وہی دینا ہوتا ہے تو یہ تو ایک طرح کا جوا ہو گیا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی جو بھی مشارق ہے جو بھی شریک ہو رہا ہے اس سے فیس لے آتی ہے پھر انہی پیسوں سے کوئی سامان کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور جو جیتا اس کو دیا جاتا ہے تو یہ تو جوا ہو گیا اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح طور پر کہا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو ونیس میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ کا کام ہے یہ گناہ ہے اس میں لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے سور میں بھی فائدہ ہے جوہ میں بھی فائدہ ہے فائدے سے انکار نہیں ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑا ہے اس لئے یہ حرام ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اور بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اور احادیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہ کو حرام قرار دیا ہے تو یہ جوہ کی شکل ہو گئی کہ لوگوں سے پیسہ لے لے کے اور پھر اسی سے کوئی چیز خرید کے لوگوں کو دے دینا یہ جوہ کی شکل ہو گئی اس کی گنجائش نہیں ہے البتہ فیس نہیں لے جاتی ہے اور ایسے ہی کوئی مسابقہ رکھا گیا ہے اور کوئی تھرڈ پارٹی انتظام کرتی ہے انعام کا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی فیس لی جا رہی ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پیسے سے انعام خریدہ جائے گا بلکہ جو مشارق ہیں جیسے کوئی علمی مسابقہ رکھا گیا ہے اور کچھ فیس لی جاتی ہے ان کو بگ دینی ہوتی ہے کوئی چیز دینی ہوتی ہے اصل مقصد انعام باتنا یا اصل مقصد بنیادی مقصد انعام جیتنا نہیں ہوتا ہے نہ مسابقہ کروانے والے کا نہ شرکت کرنے والے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو اسی بہانے کچھ ہم سیکھ جاتے ہیں یہ اصل مقصد ہوتا ہے تو وہ کوئی جو فیس لی جاتی ہے اور اسی فیس سے کوئی چیز خرید کم کو دے دی جاتی ہے اور اس کا انعام والا جو سامان ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہوتا ہے فیس والے پیسے سے بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی اپنی طرف سے کھڑی ہوکے انعامات تقسیم کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک الگ شکل ہو جاتی ہے لیکن اگر اسی پیسے ہی سے اکٹھا کر کے انعام دیا جا رہا ہے یا اس مسابقے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے انعامی جیتنا تو پھر یہ چیز درست نہیں ہے نہ ایسا مسابقہ کروانا درست ہے نہ ایسے مسابقے میں شرکت کرنا درست ہے اور میلے کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا